بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا ایک گوست بوت آرٹیکل جس کو اب جل ہی آرٹیکل کہتے ہیں وہ دی ٹیلی گراف میں شائع ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے شائع ہو رہا ہے ایک مجرم ایک قیدی اس کو یہ کیسی سہولت ہے کہ وہ جن لوگوں سے ملنے جو لوگوں سے ملنے جاتے ہیں ان کو اپنا مدہ بیان کرتا ہے وہ باہر جا کر جناب جو اس کے انٹرنیشنل سہولتکار ہیں جو یہودی لابی ہے عالمی لابی ہے وہ پھر جناب اس کے آرٹیکل جو ہے وہ چھاپتے ہیں کسی اور قیدی کا آرٹیکل یہ ٹیلی گراف چھاپے گا نیو یارگ ٹائم چھاپے گا دواز شیف جیل میں تھا کبھی اس کا شائع کیا شواز شیف کا کیا آسر زرداری کا کیا یوسر رضا گلامنی راجہ پر کتنے ہی تھے کسی ایک کا بھی آرٹیکل ان اخبارات میں انٹرنیشنل اخبارات میں شائع ہوا لیکن اس کو یہ بھی سہولت حاصل ہے کیونکہ جو ہوتا ہے نا وہ کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے وہ والا حساب ہے باقی پاتے تو وہی حرضہ سرائی ہے کہ اپنی مضموم کارنا میں چھپانے کے لیے ریاست کو ٹارگٹ کرو ریاستی اداروں کو نشانہ بناو وہی گسی پیٹی باتیں گسے پیٹی الزام من گڑت الزامات بھی من گڑت اور یہ وہ الزامات ہیں جس کے بارے میں نہ تو یہ بانی پی ٹی آئی اور نہ ہی اس کے جو وکلہ ہیں عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماضی کی طرح یہاں پر بھی جس طرح میں نے کہا کہ گوست رائٹرز جلی کلمکار اس کے ذریعے یہ پروپگنڈا مہم شوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ دیکھیں نا اس کو مت بولیں اسی تحریک انصاف نے فارنگ فنڈنگ کے ذریعے اور وہ بھی مشکوک فارنگ فنڈنگ اس کے ذریعے امریکی لابی فرم LCC کی خدمات لاکھوں ڈالر کے وز حاصل کی تھی جس کے روح روان سہونی بارتی لابی سے منصلے گفراد ہیں اور یہ تمام بھوت آٹیکل اسی لابی کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں اپنی اہلیہ کے حوالے سے گزشتہ جھوٹے بیانوں کی طرح پروپگنڈا کیا اسے ہارپیک کے کطرے خراغ میں ملا کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب تمام مطبر ہسپتالوں کی لوارٹریز کی میڈیکل ریپورٹس آتی ہیں وہ ان الزامات کی نفی کرتی ہیں جیل کے اندر اس صاحب کو امران خان کو ایک پرتائیش قیام و تعام کی سہولت حاصل ہے اس کے باوجود یہ منگڑت بیانیاں کرتا ہے اور یہ اصلی داروں پر الزام تراشی کو شیوہ بنا رکھا ہے اب یہ جو مہم چل رہی ہے اس کے تمام ترتانے بانے سمندر پار یعنی کہ برونے ملک سے ملتے ہیں سہنوی قوتوں سے ملتے ہیں جس کا ایک واضح ثبوت ہے کہ صرف ایک تصویر کو بانی مخصوص ساتھ سی جماعت کے بیان کے ساتھ منصر کر کے شائع کرتا ہے جس میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی صدر سے ہاتھ ملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں صرف اس ایک تصویر کو ٹارگٹ کرتے ہیں سہونی یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے دیکھ لیجئے ہمارا آرمی چیف رانی صدر سے مر رہا ہے سوال یہ ہے کہ ان گوزٹ آرٹیکلز کے ذریعے جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے یہ لاکھوں ڈالر کی رقم ان کو کون ادا کر رہا ہے اور غیر ملکی جریدوں کے ذریعے پاکستان اور اس کے ریاستی داروں پر بغیر ثبوت کے کیچرٹ چھارنے کا مقصد کیا ہے بھئی مقصد یہی ہے کہ وہ لابی بیٹھی ہوئی ہے ان کو لاکھوں ڈالر دیے جاتے ہیں وہی لابی پیسہ خرچ کر رہی ہے اور کیا مقصد ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے جو ہماری اسکری قیادت ہے ان کا نو مئی کے حوالے سے بڑا دو ٹوک اور کلیر کٹ موقف ہے اور ہیلے بہانوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اینارو مانگیں جب اینارو نہیں ملتا ڈیل نہیں ہوتی فوج نو مئی کو بھولنے کو تیار نہیں ہوتی ان کو معافی دینے کو تیار نہیں ہوتی تو پھر وہی روایتی ازام تراشی یہ شروع کر دیتے ہیں کبھی سائفر کا بہانہ کبھی قتل کی سادش کا ڈراما اور کبھی جناب انتخابی داندلی کا رونا دونا وہ شروع کر دیا جاتا ہے یہ بھی حقیقت ہے تو لوگوں کی ایک جو کثیر تعداد ہے ان کو اس جماعت سے تحریک انصاف سے اور اس کے بانی چیرمن سے نفرت ہو چکی ہے وہ بھی دیکھتے کہ یہ بندہ ایک ہی شیر کو بار بار جو ہے وہ اچھالے جا رہا ہے پھیلا رہا ہے جس کا واضح ثبوت حالیہ زمنی انتخابات ہیں جس میں اس کی جماعت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اب یہ جدنا مرضی پروپ گنڈا کر لیں لوبیز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں اس کے ذریعے فوج کو پاکستان کو پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی ریاستی اداروں کو یہ ٹرگٹ کرتے ہیں لیکن ان کے کام یہ کچھ نہیں آنے والا کیونکہ دیکھیں فوج ایک منظم ریاستی ادارہ ہے جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی قائد قانون کے مطابق جو ان کا کردار ہے کل بھی آرمی چیف نے کہا کہ بھئی حد میں رہیں ہم اپنی حدود سے آئینی حدود سے واقف ہیں تو باقی بھی تو اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں لیکن یہاں پر تو میں حکومت سے بھی کہوں گا میں انٹیلیجنس اداروں سے بھی کہوں گا کہ کیوں اس کو یہ آرٹیکل شائع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے وزیر اطلاعات اتارر سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ان سے بات کریں دی ٹیلی گراف نے یہ ان کا اگر آرٹیکل ایک مجرم کا چھاپا ہے تو باقی کہتے ہوں کہ مضامین بھی لکھا کر ان کو بیجے جائیں کیا وہ شائع کریں گے بہت سے لوگوں نے بہت سے باتیں کہہ نہیں ہوتی میں نے شروع میں کہا کہ جو سابق وزراء آزم یا مجودہ وزیر آزم یا سابق صدر مجودہ صدر ان کے اوپر جو الزامات تھے کیا ان کو یہ سہولت حاصل تھی کبھی یہ خط لکھتا ہے کبھی یہ جناب یہ گوست لیٹر لکھتا ہے آرٹیکل لکھتا ہے اور وہ چھاپ دیتے ہیں پیسے کی بات ہے نا وہ باہر بیٹھ ہوئی لہبی ہے وہ سارا یہ کام کر رہی ہے پاکستان کو بدنام کرنا پاکستان کی اداروں کو بدنام کرنا پاکستان کی فوج پاکستان کی معیشت تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے یہ اس کا ایجنڈا ہے پاکستان کی عوام بھی اس کو ناکام ایجنڈے کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی پھر خود آیاشی میں پڑا ہوا ہے بارہ لاکھ خرچہ مہینے کا جناب روٹی پیانی کا ہے سات کمروں کا جناب بیرک ہے ورزش کے مشینے ہیں معذرت کے ساتھ عدلیہ کی فہولت کاری ہے اور اب یہ انٹرنیشنل جو لوبی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں اس کا پیچھے کھڑی ہیں لیکن ملک ہے ملک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا پاکستان زندہ بار